صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی نوے اشارہ میں میڈیا سے گفتگو پنجاب کے تعلیمی نظام کو آڑے ہاتھوں لیا سابق حکومت اور سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود پر تنقید کے نشتر چلائے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اداروں میں کرپشن چھپائی جا رہی ہے رانہ مشہود نے اپنے من پسند افراد کو نوازا انیس گریٹ کے افسر کی جگہ سترہ گریٹ کا افسر لگا دیا کیا پی ای ایف کا ایم ڈی سات لاکھ بتیس ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے ایم ڈی جو تھے ماشاءاللہ پیف کے اب تو ہم نے ایڈیشنل چارج دیا ور سات لاکھ بتیس ہزار روپے تنخواہ لے رہے تھے سات لاکھ بتیس ہزار میں ایک منسٹر ہوں میں سولہ گھنٹے کام کرتا ہوں میں ایک لاکھ روپے تنخواہ پر کام کر رہا ہوں سات دن ہفتے کے کام کر رہا ہوں ڈاکٹر مراد راست کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکومت میں کیے کہ اقدامات کا ریکورڈ تک موجود نہیں اکتر گاڑیوں کا کچھ پتہ نہیں چار ہزار کمپیوٹر دو ہزار پرنٹر مسنگ ہے دو ہزار سے زائد فوٹو کاپی مشینیں بھی غائب ہیں سیونٹی ون گاڑیاں ہیں چار ہزار کمپیوٹر مسنگ ہیں اکتر گاڑیاں مسنگ ہیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی؟ یہ مسنگ ہیں یہ لوگ لے گئے ہیں پنجاب میں کوئی پتہ نہیں کدھر ہے صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے محکمہ تعلیم کے کلرکوں کو بھی تنبی کر دی کہا جو بھی غلط کام میں ملوث نکلا اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ نتاشا رحمان لاہور نیوز